موسیقی موسیقی شہرِ گل میں بادلوں کی نانسٹاپ اپننگ دن بھر بادل گرجتے اور برستے رہے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا رہا تھنڈی ہواوں کا راج وقفے وقفے سے ہونے والی ریم جھم نے تھنڈ بڑھا دی لاہور یہ ٹھٹھرنے لگے بارش کا سلسلہ مزید چند گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان سردی میں گیس پریشر مدھم ملپی جی نایاب گیس کہاں سے لائیں کھانا کیسے پکائیں شادباغ آمی روڈ کے رہائشیوں کے چلھے تھنڈے پڑ گئے مرد خواتین اور بچوں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی گیس فراہم کرنے کا مطالبہ موسیقی موسیقی سپریم کورٹ کا لاہور کے چوبیس پیچل پمپس کے نلامی کا حکم سرکاری رازی کی بندربانٹ نہیں ہونے دیں گے چیف جسٹس کے سرکاری رازی پر پیچل پمپ سے مطالب کیس میں ریمارکس ناکھرایا دیا جا رہا ہے انہ سرکاری زمین واپس کی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی عدالت میں ریپورٹ بڑی عدالت میں ٹی فی بٹ کی اینٹری شکل دیکھ کر بندہ پہچان جاتا ہوں آپ تو کن ٹوٹے نہیں لگتے چیف جسٹس کا ٹی فی بٹ سے مقالمہ ایس پی سٹی عدالت کو بتایا کہ اسلم نامی شخص ٹی فی بٹ کا نام لے کر افسران کو دھمکیا دیتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا عدلیہ کی تضحیق نہیں ہونے دیں گے دونوں افراد کو کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا یہ میرا آدمی نہیں ٹی فی بٹ کا چیف جسٹس کو جواب سیول کورٹ کو دو ماہ میں پروپٹی سے متعلق کیس کا فیصلہ کرنے کا حکوم پرائیویٹ یونیورسٹریز کی قانونی حیثیت سے متعلق کیس کی سمات وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد سپریم کورٹ میں پیش آپ کے ریمارکس پر آپوزیشن نے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا وزیر سہد کا چیف جسٹس سے شکوا گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کام کریں آپ کا کردار قابل تحسین ہے اسطیفہ نہیں دینے دیں گے چیف جسٹس ساکم نساک کا جواب پرائیویٹ یونیورسٹریز کی قانونی حیثیت سے متعلق کیس کی سمات وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد سپریم کورٹ میں پیش چیف جسٹس یونیٹڈ کرسین ہسپتال کی حالت ازار پر برہم کمیٹی کو تین روز میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنے کا حکم مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے یو سی ایچ کھنڈر بن چکا ہے دونوں آپریشن تھیٹر ناکارہ ہو چکے اسپتال بھی بجلی عدلیا نے بحال کرائی رازی پر قبضہ باغوزار کرائے چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کور ریجسٹری میں پی کئی ایل آئی کیس کی سواد پی کئی ایل آئی منصوبے میں پیپرا رولز کی سنگین خلاف فرضیاں ہوئی کنسلٹینٹ اور عملے کو بھاری تنخائیں ادا کی گئیں قومی خزانے کو بھاری نقصان پانچ آر دی جی انٹی کرپشن نے اپنی ریپورٹ پیش کر دی قوم کو چونتی سرب روپے خرچ ہو گئے لیکن ہسپتال میں کوئی سہولت نہ ملی پروجیکٹ رکھنے نہیں دینا انٹی کرپشن معاملے کی انکوئری اور کار روائی کرے چیف جسٹس کا حکوم سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مطالبات کی منظوری کے لیے سائلین کا احتجاج ایل ڈی اے سیٹی متاثرین وزیر ہاؤسنگ کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے محکمہ صحت کے ملازمین کا بھی مطالبات کی منظوری کے لیے مظاہرہ عرصہ دراز سے محکمہ صحت میں آرزی بنیاد اوپر کام کر رہے ہیں مستقل کیا جائے گا چیف جسٹس نوٹس لیں سرد موسم میں لیگی کارکنوں کا پار آہائے کوٹ لکپت جیل کے باہر لیگی کارکنوں کی قائد کے حق میں نارے بازی احسن اقبال اور لارڈ میر بھی سارے اکیجتی کے لیے پہنچے احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کے دمہ دار امران خان ہوں گے لاکھوں نوکریوں کا دعویٰ کرنے والے نے چار ماہ میں قوم کو بے روزگار کر دیا ٹی وی پر آنے کا شوق جیل کے باہر لیگی کارکنوں میں پھڑا آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے کو خوب سنائی احتجاز کے دوران متوالوں کی زبان فسل گئی اپنے ہی قائد کے خلاف نارے لگا دیئے کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کا طبی معاینہ ذاتی معالی ڈاکٹر ادنان نے ریپورٹ چیک کی نواز شریف کے بازو میں درد کی تشخیص ضروری ہے ٹیسٹ کی ریپورٹس آنے پر اسپتال شفٹ کرنے کا فیصلہ کریں گے ڈاکٹر ادنان جیل حکام کا کہنا ہے کہ ذاتی معالی جین نے بلڈ ٹیسٹ تجویز کیا ہے تمام ریپورٹس ٹھیک ہیں جیل سے بھائر اسپتال میں داخل کرنے کی کوئی تجویز نہیں دی چالیس سال تک عوام کا خونچ اس نے والوں کی سہت جلد خراب نہیں ہوتی نواز شریف بلکل ہٹے کٹے ہیں ان کی سہت کو کوئی خطرہ نہیں نہاری پائی کھا کر سابی خکمرانوں کا گلہ چھتیس انچ کا ہو چکا تھا مسلم لگ نون جھوٹا پروپاگینڈا کرنا چھوڑ دے سبائی وزیر اطلاق دودھ کی رکھوالی پر بلہ نہیں بیٹھ سکتا شیخ رچیچ احباز شریف کے چیئرمین پی اے سی بننے پر پرہم بولیش احباز شریف پر ایک سو اکیس کیسز قوم کا احتساب کرتے شارمانی چاہیے جس پر مارڈل ٹاؤن میں چھپن کمپنیز کا کیس ہو وہ کیسے چیئرمین پی اے سی بن سکتا ہے عمران خان سے کہوں گا مجھے بھی پی اے سی میں شامل کریں جب یہ چیخ رہے ہوں تو سمجھ لیں این نارو کی آخری کوشش جاری ہے مہنگائی میں پسے غریب کے لیے زندگی بچانے کی دوا بھی پہنچ سے باہر ہے حکومت نے دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر ظلم ڈھایا تبدیل صرف اعلانات تک محدود ہے چہرے بدلے نظام وہی ہے حکومت نے لوگوں کو گھر نہیں دیئے ٹینٹ لگا کر آر جی رہائش دے کر جان ٹھوڑا لی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب ڈالر کی قیمت بڑھنے سے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا دوست ممالک سے آسان شرائط پر قرضہ لیا وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو انسی ایکو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اندیا الحمرہ میں دو روزار تنگ فسٹیول وفاق وزیر شفقت محمود کی خصوصی شرکت کہا ہمارے ایتالی میں نظام میں بہت خامیہ ہے نساب یقصہ ہونا چاہیے ملک میں جمہوریت موجود ہے ہمیں قوم کی کردار سازی پر توجہ دینا ہوگی سازشی مفروض ہے افواساز فیکٹریاں پھر بند ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی ڈگری درست ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تصدیق لیٹر نیب کو جاری کر دیا فوڈ آثورٹی کی 3, 4 اور 5 سٹار ہوتیلز کی چیکنگ صوبہ بھر میں 26 بڑے ہوتیلز کی چیکنگ کی 3 سیل 5 کو جرمانہ 15 کو وارننگ نوٹس جاری ایم ایم آلم روڈ پر پارک لین ڈیویس روڈ پر ایم آسیڈر مول روڈ پر ٹوریسٹین ہوتیل سیل ناکس سٹوریج زائد المیاد گوشت مسالہ جات بھی موجود پائے گئے ڈی جی فوڈ آثورٹی مشن کلین لہور فیلز ٹو زیلہ انتظامیہ کا سبزی فروٹ منڈیوں میں آپریشن بادامی باگ منڈی میسو دکانوں کے باہر تجاوزات مصمار کر دی کچھا منڈی میں بھی آپریشن تھڑے اور شڑز مصمار پانچ ٹرک سامان کبزے میں لے لیا ڈی جی رسکیو کے خلاف سوشل میڈیا پر نازب الفاظ کا استعمال ڈی جی ڈاکٹر رزوان نصیر نے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم میں درخواست دے دی تعلیمی اداروں میں خاجہ سراؤں اور خواتین منشیات فروشوں کا طلبہ کو نشاور عدویات سپلائی کرنے کا انکشاف این ایف کی کارروائی متعدد منشیات فروش خواتین اور خاجہ سراغ گرفتار نشاور عدویات کبزے میں لے لی ایس ایچ اوز کے بعد مہرروں کی باری لاہور پولیس میں تبدیلیوں کا عمل جاری اکہتر ایس ایچ اوز کے بعد انیس مہرروں کا توادلہ نوٹیفیکیشن جاری ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کا کہنا ہے کہ تھانوں میں تبدیلی کا مقصد کرائم کو کنچول کرنا ہے ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا مقدمات کے اندرات سے نہیں ون فائیو کالز کی بنیاد پر دیکھا جائے گا آسیہ مسیح کی رہائی پر احتجاج املاک کی توڑ پھوڑ کا کیس معصوم شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر ہے ریپورٹس تو دے دی گئیں بتایا جائے ادائی گیا کب اور کیسے ہوں گی چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار نقصانات کا تقمینا دو سو باسٹھ ملین لگایا گیا عدالت کا ایک ماہ میں متاثرین کو ادائیاں کرنے کا حکوم عدہ کارہ بابرہ شریف کی قرائدار جیولر کے خلاف درخواست خارے جیولر آپ کو قرائے پورا عدہ کر رہا ہے چیف جسٹس کا بابرہ شریف سے مقالمہ جیولر قرائے تو دے رہا ہے مگر دکان بند کر رکھی ہے جس سے اس کی ساکھ خراب ہو رہی ہے بابرہ شریف کا جواب مالک کو قرائے سے مطلب ہے قرائے دکان بند رکھے یا کھولے چیف جسٹس چار ہفتوں میں ہسپتالوں کے باہر سے کودہ اٹھا لیں سپریم کورٹ کا حکوم چھوٹے چھوٹے معاملات انتظامیہ کو خود دیکھنے چاہیے ایسے معاملات سپریم کورٹ میں نہیں آنے چاہیے چیف جسٹس کے ہسپتال کے باہر کودے کے دھیڑ کے خلاف درخواست پر ریمارکس ایل ڈی اے میں بھی تبدیلی وائس چیئرمین ایل ڈی اے با اختیار قوانین بدل سکتا ہے ماہانہ کارکردلی کا جائزہ لے گا وزیراعالہ نے بطور چیئرمین ایل ڈی اے کے اختیارات وائس چیئرمین ایس ایم امران کو تفویز کر دیئے شہر میں بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی خبر سنتی کے بجائے ذرعی زمین پر بھی گودام بنانے کی اجازت اب کروڑوں روپے مالیت کی جگہ خریدنے کی بجائے ذرعی زمین پر بھی گودام بنا سکیں گے بلدیا اس ماہ اکیس روز میں لائسنس اور نقشے کی منظوری دے گی شوق کا کوئی مول نہیں گاڑی کے من پسند نمبر کے لیے دل کھول کر خرچا نشاط پار لیمیٹڈ نے مرسیڈیز گاڑی کے لیے چھتیس لاکھ روپے میں نمبر خرید لیا گاڑی کے لیے محکمہ اکسائز سے ایل ای فائیو ڈبل زیرو نمبر خرید آ گیا اب کے ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اب کے ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے ابکہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے حساس چسبات کی ترجمانی کرنے والے شاعر احمد فراز کی آج اٹھاسویں برسی انقلابی شاعر سے احمد فراز نے دنیا بھر میں ہزاروں مدہوں کے دلوں پر راج کیا اور دی ایجگیٹر سکول الراوف کیمپس کے زیر تمام سمنباد سپورٹس کمپلیکس میں کلچرل فیسٹیول طلبہ کی رنگ رنگ پرفارمنسز میں ثقافت کے رنگ نمائیا صوبائے وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کی بطور مہمان خصوص شرکت